پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں انٹر امتحانات کے حیران کو نتائج کی جہاں میٹرک میں اچھی نمبروں سے پاس ستر فیصد طلبہ انٹر میں فیل ہو گئے طلبہ کا انٹر بورڈ آفیس کے باہر احتجاج پیپرز کیری چیکنگ کا مطالبہ بورڈ انتظامی نے اس ٹوٹنی کی یقین دہانی کرا دی نگرا وزیرالہ سن کہتے ہیں امتحان میں ناکامی پر احتجاج ہی کیا بات ہے حامد الرحمان کی ریپورٹ میں چالیے کراچی بورڈ کا تعلیمی بہران طلبہ پریشان 60 فیصد سے زائد فرسٹ یئر سائنس اور 70 فیصد سے زائد فرسٹ یئر آرٹس کے طلبہ فیل ہو گئے متاثرہ طلبہ انٹر بورڈ پہنچے احتجاج کیا اور پرچے چیک کرنے کی دعا ہی دی لیکن انتظامیہ نے صرف اسکروٹنی کی یقین دہانی کرائی ہم نے ہمیں صرف ایک میں پاس کیا وہ بھی صرف چوبیس نمبر سے ہم لوگ پڑھنے والے بچے ہیں کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی نائنصافی کیے کہ انہوں نے مجھے گیارہ پرسنٹیج دی ہے ٹھیک ہے گیارہ کوئی دینے والی پرسنٹیج تو تھی رہی ہمارے پیرنٹس اتنی مشکل سے ہماری فیصد سے جبہا کرتے ہیں ہماری اتنی محنت کرتے ہیں اور جب ہمیں یہ ریزر ملتے ہیں تو ہم کتنا دکھ ہوتے ہیں نگرہ وزیر آلہ سندھ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر سے سوال ہوا تو معاملہ حل کرنے کے بجائے انہوں نے جواب دیا کہ متاثرہ طالب علموں کے والدین اور سیاسی جماعتیں اسکروٹنی کے بجائے پرچوں کی دوبارہ چیکنگ کا مطالبہ کر رہی ہیں البتہ انٹر بورڈ میں ری چیکنگ کے بجائے ریزلٹ کی اسکروٹنی جاری ہے حامد و رحمان سماہ کراچی انٹر میڈیٹ کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا کل انٹر بورڈ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان حافظ نیم و رحمان حکومت پر برس پڑے کہا وزیر اعلیٰ فوراں معاملہ کا نوٹس لیں نتیجہ کلدم خرار دیں دوبارہ شفاف چیکنگ کے لیے کمیٹی قائم کریں ورنہ شدید احتجاج کرنے کے کہا اگر کسی استاد نے دس کے بجائے صفر نمبر دیئے تو اسے چیلنج کرنے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں یہ کراچی کے ساتھ مزاق ہے اسی ٹیچر نے اپنی مرضی سے دس کے بجائے زیرو نمبر دے دیئے کہ اس کا نوٹس لیں اس کو کلدم کریں اس پورے نتیجے کو پورے عمل کو اور پروسس کو شفاف بنائیں اسٹریک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں ان کی موجودگی میں کوئی ریپیڈ ایکشن کے تحت یہ دوبارہ سے ہی کاپیوں چیک ہوں تاکہ اس کی شفافیت سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں احتجاج کس بات کا کر رہا ہے یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے یا آپ ملے ہوئے ہیں اس پوری نسل کشی میں تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا کیسے ہوگا اس شہر کے ساتھ اس لیے ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور میں تمام والدین سے جو متاثرہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کل ہم نے گیارہ بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس پر احتجاجی دھرناتیں کیا ہے اس میں پورے شہر سے لوگ پہنچیں اور اپنی جو اپنی مرضی سے دس کے بجائے زیرو نمبر دے دیئے تو آپ اسے چیلنج بھی نہیں کر سکتے تو یہ کیا تماشا ہے بہت واضح طور پر وزیرحالہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اس کو کل ادم کریں اس پورے نتیجے کو پورے عمل کو پروسس کو شفاف بنائیں اسٹریک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں ان کی موجودگی میں کوئی ریپیڈ ایکشن کے تحت یہ دوبارہ سے کافیوں چیک ہوں تاکہ اس کی شفافیت سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں احتجاج کس بات کا کر رہا ہے یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے یہ آپ ملے ہوئے ہیں اس پوری نسل کشی میں تو یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے ایسے کیسے ہوگا اس شہر کے ساتھ اس لیے ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور میں تمام والدین سے جو متاثرہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کل ہم نے گیارہ بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس پر احتجاجی دھرنات ہے کیا ہے اس میں پورے شہر سے لوگ پہنچیں اور اپنی جو مارچ شیٹ ہے وہ لے کر آئیں